موسیقی میں اپنے گارڈن میں تھا جب مسٹر لال مجھ سے ملنے آئے گیٹ پر آج مسٹر لال اور مسٹر لال نے ویکسین لگوا لیے مسٹر لال مسٹر لال کو لے کے تھوڑے سے چنتت ہیں مسٹر لال کو ہلکا سا فیور آرہا ہے اور تھوڑا سا بوڈی ایک ہے لیکن مسٹر لال اگدم ٹھیک ہے اس پرفیکٹلی آل رائٹ تو میں نے انہیں سمجھایا میں نے کہا دیکھی کیا ہے کہ یہ ویکسین الگ الگ بوڈی پہ الگ الگ طریقے سے ریائٹ کرتی ہے کبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب میں نے ویکسین لگوای تھی تو مجھے ہلکی سی بوڈی ایک تھا فرزہ فیور تھا اور دو دنے سب ٹھیک ہو گیا اور آپ بھی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سے نہ ڈریں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوایں ایسا کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بلکہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سب کو پروڈیٹ کریں گے اسپیشلی وہ جو اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کروا سکتے جیسے کہ بچے ہو گئے وہ لوگ ہو گئے جو بہت بیمار ہیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کسی میڈیکیشن پہ ہیں یا پھر کئی الرجیز ہیں تو آپ اس کے لیے صرف اور صرف سلالیں ڈاکٹر کی میں مانتا ہوں کہ انٹرنیٹ ایک بہت اچھا ٹول ہے ہیلتھ انفرمیشن کے لیے لیکن ڈاکٹر کی سلاک کو ریپلیس نہیں کر سکتا مسرلال کی چنتہ بھی جائز تھی کچھ مہنوں پہلے ان کی جو بیوی ہیں وہ کوویڈ پوزیٹیو تھی ڈاکٹر نے بتایا میسیس لال کو کہ وہ کتنے دنوں کے بعد ویکسین لے سکتی ہے دیکھیں یہ ویکسین کو گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوویڈ نہیں ہوگا لیکن نائنٹی فائر پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ یہ ویکسین کرونا کے سیور انفریکشن کو روکنے میں مدد کرے گے چیتنی جلدی آپ ویکسین لگوائیں گے نیوموں کا پالن کریں گے ہاتھ دھوتے رہیں گے گھیر بھار سے دور رہیں گے ماس پہنیں گے اتنی جلدی ہم کرونا کا حرہ پائیں گے اور اپنی نورمل زندگی میں واپس جا پائیں گے یاد رکھو دوستوں سنسنی نہیں صرف سچ موسیقی موسیقی